بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کشمیر لیگ میں ایک چیرہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا صاحب ایک کرکٹر اور ساتھ ساتھ شاہدین ایک کرکٹر ان کے دیوانے ان کی بیٹنگ کے خاص بات جو ان کے اصاب بہت مضبوط ہے وہ کسی بھی حالات سے نہیں گبراتا ساری تفصیل آپ بائیوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گی مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں آپ بائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں اس کشمیری بائی کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لگے کشمیر پرمیر لیگ میں جو کشمیری بائی ہے اور جو کہ یوکے میں رہتے ہیں اور یہ لیڈن سٹالین کے ساتھ بھی کلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کیا آنے والے پی ایسل میں انہیں شامل کرنا چاہیے یا نہیں دوستو گزشتہ کل شویب ملک کی ٹیم اور شاید خان افریدی کی ٹیم میں کانٹے دار مقابلہ ہوا اس طورہ شرجیل خان نے بھی اپنی کلاس ثابت کر دی اور تباہی کی بلیبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو چالیس پلس رد بنائے تھے مگر کاشپ علی نے ان کے ارمان خاک میں ملا دیے بہت عالی چارہانہ ذمہ دارانہ بلیبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ ونگ سینچری بنا کر لالا کو بھی مجبور کیا کہ لالا جیسے کلاڑی بھی ان کے لئے کڑے ہو کر اس جنگ ابرتے بلیباز کو دات دیتے نظر آئے دوستو کاشپ علی کی بیٹنگ کے حاصل بات تھی کہ وہ کسی بھی حالات میں تھے انہوں نے کبھی گبرایا نہیں انہوں نے بے حد ہمتہ بلیبازی کا مظاہرہ کیا اور شاندار سینچری بنا کر انہوں نے لالا کی ٹیم اور لالا کو فائنل میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اب سوشل میڈیا ساری فید ان کے بلیبازی کی تعریف بھی کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں قومی ٹیم میں شامل کرنے کیلئے بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں تاہم میں ان بائیوں کو بتاتا چلو کہ یہ کشمیری کی لاری ہے اور یہ یوکے میں رہتے ہیں جبکہ یوکے میں لوٹن اسٹالین کی ٹیمیں بھی کلتے ہوئے دیکھے گئے ہیں امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بائیوں کو پسند آئی ہوگی آپ بائیوں کو کاشپ علی کی بلیبازی دیکھ کر کس طرح لگا اس حوالے سے کمرسکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا